موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی کفا و سلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم علمدنی حفظ اللہ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین اپنے سوال ہمارے واتس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا سکرین پر آپ کے نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ واتس اپ اور ایمیل کے ذریعے سوال آئے ہوئے ہیں ہم شیخ محترم سے کچھ سوالوں کے جوابات لیتے ہیں ایک سوال واتس اپ کے ذریعے ہم تک آیا ہے اس کو ہم پلے کرتے ہیں شیخ سے اس کا جواب لیتے ہیں السلام علیکم میں امی سبحان بات کر رہی ہوں ممرا سے میرے سوال شیخ آپ سے ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکی یا عورت اپنا فوٹو اپنا پکچر سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر جیسے فیس بوک ہے واتس اپ ہے اس پر اگر وہ اپنے پروفائل پکچر کی طرح بھیجتی ہے یا رکھتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں رکھ سکتی ہے وہ یا نہیں رکھ سکتی جی شیخ سوال آپ نے زنا جی دیکھئے جو کچھ بھی سوشل نیٹ ورک سائٹس جو بھی ہیں اس پر کسی بھی لڑکی کا ظاہر ہے جو فوٹو بو ہوگا بہجاب ہوگا اس کو ڈالنا یہ فتنے کا باعث ہے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا اور دوسرے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کا ذریعہ ہے یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے اسے پرہز کرنا چاہئے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا ایک سوال ہمارے بھائی نے ایمیل کے ذریعے سے ہم تک بھیجا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ بیوی سے ہم بستری کے بعد مباشرت کے بعد غسل کی کیا حکمت رکھی گئی ہے غسل کی حکمت اصل میں یہ بہت ایسی بات ہے جس کو سمجھنے کے لئے آدمی کو تھوڑے علم کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر ہم بستری کے بعد جو آزا میں استرخہ پیدا ہوا ہے جو کمی سستی پیدا ہوئی ہے غسل کرنے سے اس میں نشات پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ جسم گرم ہو جاتا ہے اور گرمی کسی بھی چیز کو ڈھیلا کر دیتی ہے غسل کرنے سے ہر عزو اور ہر حصہ اپنی جگہ پر اس کی تری پا کر پہنچ جاتا ہے یہ ڈاکٹری کے اور ویسے سب مسائل ہیں ان کو عام لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو تو صرف اتنا ہمیں عام لوگوں کو اتنا ماننا چاہیے اللہ رب العزت کا حکم ہے ہم نے اس کو مان لیا یہ عمر تعبدی ہے ہمارے رب نے حکم دیا ہے غسل کرنا ہے تو ہم غسل کر رہے ہیں کیونکہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں اور پاکی حاصل کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور پاکی حاصل ہوگی غسل کے ذریعے لہذا غسل کرنا ہے باقی اور کیا اس میں حکمتیں ہیں اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے اس نے بتائی نہیں تو ہم اپنے طور پر جو کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال وہ ہماری اپنی سمجھ ہوگی وہ کوئی شریح یا مستند بات نہیں ہوگی جزاک اللہ حفید دارن شیخ ایک بھائی کا سوال آیا ہے ایمیل کے ذریعے بھائی کا سوال یہ کرنا ہے اور اس کو ایسی گہری نید آئے کہ صبح فجر کے بعد بیدار ہو تو پھر ایسا شخص کیا کرے پہلے فجر کی نماز پڑھے یا پہلے عشاء کی نماز پڑھے دیکھئے رسول اکرم نے فرما من نام آنِ السلاطِ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُسَلِّهَا اِدَادَكَرْهَا اب وہ بیدار ہوا فجر کے وقت فجر کے وقت کی کئی صورتیں فجر کے وقت بیدار ہوا جب فجر کی نماز ہوتی ایسے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے عشاء کی نماز ادا کر لیں کیونکہ ابھی فجر کا وقت موجود ہے لیکن اگر ایسے وقت بیدار ہوا کہ اگر عشاء کی نماز پڑھنے میں لگا تو فجر کا وقت بھی نکل جائے گا اور فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فجر کی نماز پڑھ لیں پھر عشاء کی نماز وہ اپنی پڑھے کیونکہ قضا ہے قضا کبھی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو جو ادا پڑھ سکتا ہے اس کو قضاء کرنے کی بلاوجہ اس کو کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہے اس کو ادا ہی کر لے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال ووٹس اپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے اس سوال کا جواب ہم شیخ سے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھانے کا میں جو چار مسلے کیے گئے اس کی وجہ کیا ہے چار مسلے کیوں اس کا مجھے بتائیے شیخ جی شیخ چار مسلے جب تھے اب تو ہے نہیں تو ماضی کی کہانیوں کو دہرانے سے اور اس زخم کو ہرا کرنے سے فائدہ کیا جب تھے تب یہ مسئلہ ہرا تھا اور وہ ایک زخم تھا ناسور کی صورت کہ جس گھر سے اس امت کو امت ہونے کا شرف ملا تھا اتحاد کی تعلیم ملی تھی اسی گھر میں ہم نے تفریق کی بنیاد ڈال کر ہم نے چار مسلے الگ الگ قائم کر دیئے تھے بہرحال وہ ماضی کا قصہ ہے ماضی کی کہانی ہے وہ دور چلا گیا آج ایک ہی مسلہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور مقام ابراہیم ہی کو مسلہ مانا جا رہا ہے اور اسی پر نماز ہو رہی ہے لہذا پرانی کہانیوں کو دوھرا کر اس زخم کو نہ کریدہ جائے یہی بہتر ہے اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں یہ آپس کی چپکلش لڑائی جھگڑا فساد تفرقہ ان تمام کا نتیجہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے بادشاہ وقت نے مجبور ہو کر سب لوگوں کے الگ الگ مسلے قائم کر دیئے خانہ کعبہ کو بھی بانٹ دیا تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو بہرحال جو کچھ بھی لوگوں نے کیا جس نیت سے کیا اللہ حرب العزت کے یہاں پہنچ چکے ہیں سب لوگ اور ہر ایک کی نیت سے وہ واقف ہے اور ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اللہ حرب العزت عجر و ثواب دیتا ہے پرودگار ہمیں اور ان تمام بھائیوں کو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا اپنے رحم و کرم سے نوازیں جزاک اللہ شیخ ایک بھائی کا ممبئی سے سوال آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نکاح سے پہلے شادی سے پہلے گھر کے اندر حلدی مہدی کی رسم کی جاتی ہے تو اس رسم کے اندر شامل ہونا یا اگر کسی کو دعوت دی جاتی ہے اس میں جانا کیسا ہے رسم رسم ہی ہوتی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان رسموں میں بے حیائی بے پردگی اور یعنیت اختلاط یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس بنیاد پر اس کا بائیکارٹ کرنا اس میں شرکت نہ کرنا یہی صحیح ہے باقی دولہ کو دلہن کو حلدی وغیرہ لگانا اپٹن لگانا اس کا استعمال کرنا یہ جائز ہے یہ دروست ہے لیکن گھر کے لوگ لگائیں بیٹا ہے ماں لگا سکتی ہے اس کی بہن لگا سکتی ہے وہ خود بھی لگا سکتا ہے ایسے ہی بچیے جو دلہن ہونے والی ہیں اس کی ماں اس کی بہنیں وغیرہ اس کو اپٹن وغیرہ لگائیں سارے محلے سارے خاندان کو جمع کر کے ہنگام آرائی کرنا اس کی کوئی ضرورت ہے اگر اس میں کسی نے دعوت رکھی ہے تو اس دعوت میں جانا کیسا ہے دعوت میں جانا رسموں کو بڑھاوا دینا ہے اور شادی کو مشکل بنانا ہے جس کی وجہ سے پھر سماج کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور غریبوں کے لیے نئی دشواریاں کھڑی ہو جاتی ہیں آپ مالدار آدمی ہیں آپ دس بار کھانا کھلا دیں گے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میں غریب آدمی ہوں میں ایک بار کھلا سکتا ہوں لیکن آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اور میں اپنی لڑکی کی شادی کرتا ہوں اور میں حلدی کے رسمے آپ کو نہیں بلاتا ہے ہم نے نہیں بلائا ہم نے تو بلائا تھا اور ابھی تم نے بلائے تھا کس نے کہا تھا آپ بلاؤ تو ہم جاتے ہی نہیں جو ہم کرتے ہیں اسی میں آپ کو دعوت دیں گے جو نہیں کرتے اس میں آپ کی دعوت میں شرکت نہیں کریں گے ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد ہمارے پاس اور جو سوال ہیں انشاءاللہ وہ شیخ سے ہم جواب لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کی ہر تعلیمات تھام لو دامن اس کا کر لو آسان روز محشر کا سفر تاررف قرآن شیخ حرشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات جلدہ رہا ہے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے پادشاہ ہو یا کی ہو کوئی فقیر ہر کسی کا رہنما قرآن ہے دعائے شام سہر لا الہ الا اللہ تو تو حاکم تھا ہوا محکوم آخراج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقصوم آخراج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال شاہد سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی رہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے رنگو نور ایک دینی مشاعرہ بہترین اشار اور افکار کا گلدستہ ہر جمعہ دوپہر ڈھائی بجے اور شام ساڑھے سات بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹوئر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کا میزبان سہیل عمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں شیخ ایک اور بھائی کا سوال آئے کہ بعض نکاح سے پہلے جو عالم صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو وہ جو دلہ ہوتا ہے اس سے وہ کلمہ پڑھاتے ہیں تو کیا واقعی معنی میں نکاح سے پہلے کلمہ پڑھانا چیئے اصل میں فیس بڑھا دی ہے تو کام بھی تھوڑا سا بڑھا دینا چاہیے یہ ہے معاملہ نکاح پڑھانے والوں نے اپنی اپنی فیسیں بڑھا دی ہیں پہلے سو روپے ایک سو ایک روپے یہ چلا کرتا تھا ڈیڑھ سو روپے ہوا دو سو روپے ہوا آج پانچ سو ایک ہزار ایک سو یا گیارہ سو یہ فیسیں چل رہی ہیں اور الگ الگ جگہ الگ الگ قاضیوں کی الگ الگ فیس ہے ایک صاحب سنانے لگے کہ ہم ایک شادی میں گئے تھے قاضی صاحب کو بلائے انہوں نے پہلے تو ساتوں کلمیں پڑھایا اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا پھر اس کے بعد نکاح پڑھایا ان سے پوچھا کتنا ہوا کہنے لگے پانچ سو ازار روپے تو اب بڑا اس میں پرابلم پیدا ہو گئی لڑکے والے کہنے لگے کہ بھئی اتنا تو ہمارے یہ نہیں جاتا ہے ہمارے یہ تو زیادہ زیادہ گیارہ سو روپے دیتے ہیں انہوں کا بھئی ہمارے تو پانچ سی ہزار روپے ہوتے ہیں تو ایک صاحب اس میں سے اٹھے انہوں نے کہا آپ سے کہا کس نے تھا پانچ ہزار والا نکاح پڑھا دیجئے بھئی ہم تو گیارہ سو والا نکاح چاہتے تھے آپ گیارہ سو والا پڑھا دیجئے آپ پانچ ہزار والا اپنا حالہ کر لیجئے ایسے ایسے لطیفے ہوتے رہتے ہیں تو یہ فیس بڑھانے کے لیے یہ کلموں کی چیز نکالی ہے بعض لوگوں کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بات ایسی نہیں ہے نا ایسا بعض بھائیوں کو کلمہ نہیں آتا ہے اور ایک کلمہ نہیں آتا پہلے مسلمان سے رشتہ آپ نے طے کیا تھا غیر مسلم سے کلمہ آتا نہیں وہ مسلمان کا ایک ہے رشتہ کا ایک ہوتے کر لیا تو نکاح پڑھانے کے لیے خالی آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں اس کو یہ غلط رسم ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے ہمیں کم سے کم اتنات تو یقین ہونا چاہیے اپنے بچے کے اوپر جس کو ہم نے دولہ بنایا ہے یا جس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں نماز جانتا ہے کلمہ جانتا ہے اور دین کو پہچانتا ہے اگر وہ اتنا بھی نہیں جانتا ناکارہ ہے کلمہ بھی نہیں آتا تو ایسے بچے سے نکاح کرنا جائز ہے کیا کون فتوہ دے گا شیخ مطرم ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے ممبئی سے بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کے ذہن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وسوسہ آتا ہے وسوسہ یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نہیں ہے یا اللہ رب العزت ایک نہیں کئی سارے تو اس طرح کے وسوسے وہ کیسے ختم کرے حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں یہ وسوسے سراصر شیطان کی طرف سے ہیں اور وہ ان کے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس وسوسے سے چھٹکارے کے لئے ان کو اس طرح کے وظیفوں کا سہرہ لینا چاہئے ایمان کو مضبوط کرنا چاہئے اور جب بھی اس طرح کا وسوسہ آئے تو اپنے بائیں طرف ان کو حوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تکتکار دینا چاہئے نماز میں ہوں نماز کے باہر ہوں اور اپنے ایمان کی سلامتی کی پوری فکر کرنی چاہئے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال واتس اپ کے ذریعے ایک بھائی نے ہم سے کیا ہے اسے ہم سنتے ہیں میرا نام اسلم ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو قربانی ہوتی ہے جس میں ساتھ حصے بڑے جانور میں ساتھ حصے لیے جاتے ہیں ان حصوں میں جو فیملی کی طرف سے ایک حصہ ہوتا ہے کیا وہ کافی ہے فیملی کی طرف سے وہ ایک حصہ کیا مجھے الگ الگ اپنے فیملی کیلئے وہ حصہ کیلئے رقم دینا پڑے گی جی شیخ تو بھائی نے اس سوال شاہد یہ کیا ہے کہ ایک جانور تمام گھر والوں کے طرف سے کافی ہے یا ایک حصہ پورے گھر والوں کے طرف سے کافی ہے کیا دکھی قربانی کے سلطرے میں کئی باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے ہیں قربانی فارملٹی کا نام نہیں ہے اگر آپ صاحب اشتتاعت ہیں تو قربانی کریں اگر آپ ایک سے زائد قربانی کر سکتے ہیں گھر کے ہر فرد کی طرف سے کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اجازت ہے اور اتنی بسط نہیں ہے آپ کے پاس سلی تو ایک قربانی گھر کے گاجین کے نام پر انہو آن اہلی بیتی ہی تو اس کے گھر والوں کی طرف سے کریں سارے لوگوں کو ثواب برابر ملے گا دوسری بات ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حصہ ہوتا ہے اور ایک قربانی ہوتی ہے جیسے بکرہ لیا تو اب بکرہ پورا تو سارے گھر والوں کے لیے ہو جائے گا لیکن جو حصہ لیا ہے وہ نہیں ہوگا کبھی کبھی دماغ میں یہ بات پھنستی ہے یہ بات محض بے بنیاد ہے اس حصہ کو آپ اس حصہ نہ کہیں بلکہ وہ ایک مستقل قربانی ہے جو ثواب آپ کو بکرے سے ملتا ہے وہی ثواب آپ کو اس حصہ کا ملتا ہے یہ مہربانی ہے اس کی فضل و کرم ہے اس کا کہ ایک کو ساتھ کے لیے کفایت کر دیا تاکہ غریب لوگ بھی اس میں شریک ہو سکیں تو جائز ہے پورے گھر والوں کو ثواب ملے گا ایک قربانی اور ایک حصہ کا بھی جزاک اللہ شکر بہت بہت شکریہا ایک سوال ووٹس اپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے اسے ہم سنتے ہیں ناظرین اپنے سوالات بھی آپ ووٹس اپ کے ذریعے نام اور علاقہ بتا کر ہم سے پوچھیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا سوال ہم سنتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سوال میرا یہ ہے ہمارے یہاں پر حقیقے کے جانور خریدنے کےوں کے ایک طریقہ یہ چلتا ہے کہ جانور کھاسائی کی دکان سے خریدہ جاتا ہے لیکن جانور خریدتے وقت اس کی قیمت تہیں نہیں ہوتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جانور خریدنے کے بعد حقیقہ کر دیا جاتا ہے اور حقیقہ کرنے کے بعد اس جانور کے گوشت کو تولہ جاتا ہے اور تولنے کے بعد پھر جو گوشت کے وزن کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے وہ تہ کر دی جاتی ہے تو اس طرح سے کیا کرنا صحیح کی نہیں صحیح ہے بڑا اکرم قرآن و سنت کی روشنی میں جوابتے ہیں ممبئی کے رہنے والے بھائی ممبئی میں ایک جگہ کرلا ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم قصائی کی دکان سے خریدتے ہیں قصائی پھوڑی کہتا ہے کہ باپ ایسا کردو آپ زبردستی اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتے ہو مارکیٹ میں گوشت اس باہو سے بک رہا ہے اس میں کترہ ہوگا پندرہ کلو ہوگا بیس کلو اکیس بائیس تیس کلو ہوگا اسی حساب سے آپ لیتے ہو آپ کیوں لیتے ہو آپ تو کہیے ہمیں یہ جانور خریدنا یہ جانور کی قیمت بتاؤ بس علی جئے پائیسے خریدنا یہ غلط ہے ایسے خریدنا کہ بھئی گوشت ہم نہ خرید رہے ہیں آپ گوشت خرید رہے ہو یا جانور خرید رہے ہو عقیقہ گوشت کا کر رہے ہو یا جانور کا کر رہے ہو تو آپ اس کو اچھی خاصی سنت کو آپ بگاڑ رہے ہو تو آپ گوشت کی دعوت کر رہے ہو لوگوں کو عقیقہ نہیں کر رہے ہو تو اس طریقے کو بدلنا چاہیے بدلنے کی ضرورت ہے جزاک اللہ شیخ بعض دفعہ قربانی میں بھی اس طریقے مسائل پیش آتے ہیں کہ جب قربانی کا بکرا کوئی خریدنے جاتا ہے تو اس کو وزن کر کے خریدا جاتا ہے تو وزن کے اعتبار سے پھر اس کے پیسے بھی لگا جاتا ہے تو ایسا کرنا درست ہوگا شیخ قربانی کے انتر قربانی ہو یا کوئی دوسری چیز ہو ہم قربانی کے لئے جانور خرید رہے ہیں ہم کھانے کے لئے گوشت نہیں خرید رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے ولیمہ کرنا ہے تو اسی حساب سے کتنا گوشت لگے گا اتنا گوشت لگے گا تو اتنے ہی وزن کا بکرا خرید لیں یہ نہیں ہے ہم قربانی کا جانور خرید رہے ہیں اس کو گوشت سے ساتھ چلنا کرنا اور ایسی خصاصت اختیار کرنا یہ بہت گھٹیا صورتحال ہے اور نہائیت ہی نکمی اور سطحی ذہنیت کی علامت ہے اس سے باز آنا چلی رزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ کئی سائے لوگ قربانی کرتے ہیں مگر نمازوں کی پابند نہیں ہوتے شیخ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے تو نماز کا پابند بنائیے ان کو نصیحت کیا کریں گے نماز پڑھیں قربانی کریں یا نہ کریں نماز تو پڑھنا ہی ہے ایسے لوگوں کی قربانی قبول کی بھی نہیں posed یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ روٹی نہیں کھا رہے تو چاول بھی آپ کو نہیں لکھانے دیں گے قربانی کا الگ حکم ہے نماز کا الگ حکم ہے اب پھر کل کو کہیں گے چونکہ ان نماز پڑھ سے نہیں قربانی بھی کی نہیں لہذا اب روزے بھی نہ رکھیں یہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا یہ غلط دھارنا ہے جو لوگ کہتے ہیں ارے نماز پڑھتا نہیں اس کے کیا قربانی ہوگی قربانی ہلک چیز ہے وہ کس دل سے کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے دکھاواں ریاکاری کر رہا ہے کہ وہ کئی خلوص سے کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے دل میں خلوص پیدا اور اللہ رب العزت قبول فرما لے اور اسی کے ذریعے سے اس کے دل میں چینجنگ پیدا ہو جائے اور کل سے نماز بھی پڑھنے لگے تو آپ میں کیوں کرتے ہیں بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے ہمارے سوالوں کے جوابات دیئے امید کی ناظرین کو سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے آپ بھی اپنے سوالات ہمارے وارڈس اپ یا ایمیل کے ذریعے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا وقت اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں ہماری ملاقات پھر سے آپ سے ہوگی جب تک کہ ہم آپ سے رفصہ چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجبا عجبت لغفلات الانسان قضع الحياة بعزت وامان فکرت في الدنيا فاکانت منزلا عندك بعض منازل ربان عجبا عجبت لغفلات الانسان ہماری سیکھئے کہ ہم میڈیا کو استعمال کریں اس کا صحیح استعمال کریں اسلام کے لئے یہ سب سے بڑی نصیر لے سکتے ہیں آج اگر چند لوگ بھی اس کو سمجھ جائے آنے والے تذبیس سال میں بھی ہم کچھ کر پائے تو ایک بڑی بات ہوں گی ورنہ مسلمان جو کہ ہوں دنیا پر اتنے زمائیں تا حکومت کرتے رہے آپ میڈیا سے دور رہے آپ دیکھئے پرنٹ میڈیا میں مسلمان نہیں ہیں نیوز پیپر کتنے مسلمان انہوں کی بتائی اور ایسے نیوز پیپر جو سب پڑھتے ہو کتنے بتائی انگلیش ایسے نیوز پیپر آپ کو نہیں ملنے کوئی بھی نہیں ملنے الیکٹرونک میڈیا میں کیا آپ کا پارٹیسپیشن ہی بتائی کتنے ٹی وی چینل سے جو آپ بتا سکتے آپ چلا رہے ہیں کتنے چینل ہے نہیں بتا سکتے آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں آئی پلس ٹی وی پر ہلو سٹار کیبل سرویس جی ہمارے آئی پلس ٹی وی چینل نہیں آ رہے جو کہ ایک انڈین فری ٹو ایر ٹی وی چینل ہے آئی پلس ٹی وی جی اچھا چھا ہم اسے شروع کرتے جزاک اللہ آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے جی ہاں بالکل انشاءاللہ اب آپ مجھے مسسل دیکھ سکیں گے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹو ایر آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے آئی آئی بھائی جن بولیے کیا چیئے جی گرتی جی ہے بھائی ان کو گرتی دکھاؤ کس رینج میں رینج کیا پہلے پسند تو کر لیجیے بات میں دیکھ لیں گے نیٹ والا بھی دکھانے ان کو تیکھیے سر سارے لیٹس ڈیزائن ہے یہ دکھائیے بلکل لیٹسٹ ہے سر پیار کورٹن ہے سر یہ دکھائیے اچھا نہیں ہے وہ دکھائیے بہت اچھا مال آیا ہے یہ بہت اچھا مال آیا ہے یہ بہت اچھا کلر ہے بہت سارے کلر ہے اس میں جی جی یہ پسند آئیں گے آپ کو وہ دکھائیے اچھا وہ دکھائیے یہ دکھائیے وہ دکھائیے دوسرا دکھائیے دیکھئے سر یہ سب سے لیٹس ڈیزائن ہے کچھ پسند نہیں آیا بھائی سر سارے ڈیزائن آپ کو دکھا دیئے یہ ڈیزائن کچھ خاص نہیں ہے کیا بھائی سر پسند نہیں آیا کچھ جی کچھ ڈیزائن مجھے پسند نہیں آیا بہت سارا مال آنے والا آپ کو ضرور پسند آئے گا جی لینا ایک نہیں ہے پوری دکان دیکھیں گے کیا ہوا بیٹا کیوں بڑھوڑا رہا ٹائم پاس کرنے آ جاتا یہ لوگ بیٹا گراغ کو دوبارہ واپس بلانے کے لیے اتنا تو برداشت کرنے ہی پڑے گا اتنا یہ سب ہمارا کام ہے بھائی یہ ہے اسلام بیگ اپنے کاروبار میں ایک پرخلوس اخلا کی انسان میں نے ڈرائیور کو بھیج دیا ہے بھیج دیا ہے ائرپورٹ وہ لے آئے گا تمہارے اببہ کو ارے بھائی تمہارے اببہ کوئی پہلی بار تو نہیں آ رہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلا جاؤں گا میں خود چلا جاؤں گا جا رہا ہوں جہنم بنا کے رکھا ہے میری بیوی نے میری زندگی کو اسکیز بھی سر یہ لیجیے فائل تیار ہے سر سارے پیپرز تیار ہیں بس آپ تو ایک نظر ڈال لیجیے ان پر سر مسٹر سنگانیا کچھ دیر میں یہاں پہنچ رہے ہیں ان سے کہو کہ شام کو میٹنگ کے لیے آئے ہیں کیا بات کر رہے ہیں سر آپ ارے آپ کی وجہ سے تو انہوں نے صبح کی فلائٹ ڈیلی کی اپنی کینسل کرا دی اور اب آپ سر بڑی مشکل سے وہ اس میٹنگ کے لیے راضی ہوئے ہیں اگر یہ میٹنگ کینسل ہو گئی نا سر تو یہ پروییکٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ پروییکٹ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے مجھے تمہارے آرڈرز فالو کرنے پڑیں گے آرڈر نہیں سر مشورہ ہے اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھا کرو تم سمجھے جا رہا ہوں جا رہا ہوں سر میں مسٹر سنگانیا کا آپ کیا کروں جسٹ گیٹ آؤٹ فرم یہ جی سر یہ ہے سلیمان خان اپنے باس کی بڑی سے بڑی گستاک ہی ماں سر میں بڑی سے 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 بڑ